موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو پنجابہ گاننگ چینل میں تین مرتبہ میں نے ٹوماٹروں کو ہارویسٹ کر لیا ہے اور آج میں چوتھی مرتبہ ٹوماٹروں کو اتارنے والا ہوں کافی زیادہ فروٹ دیا ہے انہوں نے تین مرتبہ کافی بھر بھر کے فروٹ دیا ہے اور چوتھی مرتبہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اوپر کتنا زیادہ فروٹ لگا ہے بہت سارے جو ٹوماٹر ہیں وہ ریڈ ہو چکے ہیں اور کچھ جو ٹوماٹر ہیں وہ ابھی گرین ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی مائے اور جون کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے کافی ہیٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سائز انکریز نہیں ہو پاتا ان کا سائز جو ہے وہ بڑھ نہیں پاتا اس کی وجہ سے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں جیسے ان کو تھوڑی تھندک ملتی ہے رات کو تو ان کا سائز انکریز ہوتا ہے دن کے ٹائم تو آگ برستی ہے اور کافی ٹمپریچر پچاس تک چلا جاتا ہے اس لیے ان کا جو کلر ہے وہ ریڈ میں بدل جاتا ہے اور یہ چھوٹے سائز میں ہی لال ہو جاتے ہیں کچھ سوک جاتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کچھ کافی یہ دیکھیں یہ ٹمپریچر بلکل سوک چکا ہے یہ بلکل چھوٹا تھا یہ دیکھیں گرمی کی وجہ سے ہیٹ بڑھنے کی وجہ سے کافی سوک چکا ہے اور یہ وہاں پر ریڈ ہو گیا اب یہ بلکل خراب ہو چکا ہے تو آج میں ہارویسٹ کرنے والا ہوں ان سارے ٹمپریچروں کو اگر نہیں ٹمپریچروں کو اتاروں گا تو یہ خراب ہو جائیں گے ویورس میرے پاس تین پو دے تھے اور جو نیچے ٹمپریچر لگے تھے وہ بلکل ہارویسٹ ہو چکے ہیں نیچے ان کی گروت بلکل تھم چکی ہے اور بلکل پتے ڈرائے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں نیچے آپ کو ایک آدھا ہی ٹمپریچر نظر آ رہا گیا کچھ گرین میں ہے اور کچھ ریڈ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ نیچے کوئی بھی ٹمپریچر نہیں لگا جو گروت ہے وہ اوپر ہی ہے اور اوپر کی طرف ہی ٹمپریچر لگے ہیں کیونکہ میرے ٹمپریچروں کے پودوں کی ہائٹ کافی بڑی ہو چکی تھی ان کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً سیمن فیٹ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ میری آخری ہارویسٹ ہوگی ٹمپریچروں کے والے سے تو چلے اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں میرے پاس ایک ٹوکری ہے اس میں میں ٹمپریچر اتارتا جاؤں گا اور اس میں رکھتا جاؤں گا اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں ہوا بھی کافی زیادہ ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہو چکا ہے تو جلدی جلدی سے میں اتارتا جاؤں گا اور ان کو ٹوکری میں رکھتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ فریش ٹوماٹر ہمارے گھر کے اورگینک اس میں میں نے کسی قسم کا خات کا اسمال نہیں کیا اور اس ٹوکری میں میں رکھتا جاؤں گا دو ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ریڈ والے اتار لیتے ہیں تین گچھوں کی صورت میں لگے ہیں اور کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں اپنے گارڈن میں میں نے گھر کی چھتے اگائیں ہیں آپ بھی اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہوا کی وجہ سے ٹوکری اُلٹ گئی ہے ہوا کا اتنا تھوہ ہے بہت زیادہ تیز آندھی آئی ہے ابھی ابھی اور مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ تیز آندھی ہوگی اور مزید ٹوماٹر اتارتے ہیں اس چھوٹی سی ٹوکری کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں تاکہ اوپر یہ گر نہ جائیں تو مزید اتارتے ہیں ٹوماٹروں کو اور یہ دیکھیں کتنے لال اور فریش ٹوماٹر ہیں سائز کسی کسی کا بڑا سائز بھی آئیے دیکھیں اس کا سائز اچھا ہے اور مزید ٹوماٹر بھی اتارتے ہیں کچھ تھوڑے لوس بھی ہیں نرم نرم ہو چکے ہیں ڈیلے ہو چکے ہیں اور مزید ٹوماٹروں کو بھی اتارتا جاؤں گا یہ دیکھیں چار ٹوماٹر اتارے ہیں میں نے اور اب اس کو چھوٹی سی ٹوکری میں رکھ دیتا ہوں کافی زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو اتار لیتا ہوں یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کو اتار لینا ہی زیادہ بیسٹ رہے گا ان کو بھی میں اتار لیتا ہوں کیونکہ میرا خیال نہیں ان کا سائز مزید انکریز ہو ان کو کچن میں بھی رکھ لیں گے پھر بھی یہ ریڈ ہو جائیں گے اگر پودے کے اوپر ہی رہے تو یہ گل بھی سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے میں ان کو اتار رہا ہوں یہ دیکھیں کافی زیادہ ٹماٹر ہو گئے ہیں تقریبا ان کا ویڈ آدھا کلو تو ہو چکا ہے اوپر تو میں نے کافی زیادہ ٹماٹر اتار لیا میرے خیال سے خالی ہو چکا ہے اوپر سے پودہ اور یہ چھوٹے چھوٹے سے لگے ہیں ان کو بھی اتار لیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے بھی ایک دو ٹماٹر لگے ہیں ان کو بھی اتار لیں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایسے لگتا ہے جیسے یہ چیری ٹماٹو ہیں لیکن یہ چیری ٹماٹو نہیں ہیں یہ آم ہمارے دیسی ٹماٹر ہیں اور یہ فریش اور اورگینک ٹماٹر ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سائز کافی بہتر ہے بڑا سائز ہے اس کو بھی میں نے اتار لیا اس کو بھی یہاں پر رکھ دوں گا اور اس کے علاوہ ویورز یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چیری ٹماٹو ہیں لیکن یہ چیری ٹماٹو نہیں ہیں ان تینوں کو بھی میں اتار لوں گا اور ان تینوں کو بھی اتار لیتے ہیں یہ لے دی میں نے تقریباً سارے ٹوماٹر اتار لی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ٹوکری میں تقریباً آدھا کلو سے بھی زیادہ ٹوماٹر جمع ہو چکے ہیں یہ میری چوتھی ہارویس تھی تین مرتبہ میں نے ٹوماٹروں کو ہارویسٹ کر لی ہے اور میرے خیال سے اب ان کا ٹائم سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تینوں میرے جو ٹوماٹروں کے پودے ہیں بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو اکھاڑ کے کچھ نہ کچھ نئی سیڈنگ کروں گا بہت زیادہ انہوں نے مجھے فروڈ دیا اور آج میں خوش بھی ہوں کہ انہوں نے چار مرتبہ مجھے فروڈ دیا اور یہ تو تھوڑے ٹوماٹر ہیں اس سے بھی زیادہ انہوں نے ٹوماٹر مجھے دی ہیں آپ میری پچھلی ویڈیو دے سکتے ہیں ان کا لنک میں اوپر دے دوں گا آئی لنک وہاں پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں میرے چینل کو بھی تو آج کی ہارویسٹ آپ کو کیسی لگی امیدہ اچھی لگی ہوگی گورا فریش ٹوماٹر کیچن کے لیے تیار ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ ہی اکھا سکتے ہیں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہیں ان کو آپ نے مئے جون جولائی تین مہینے کے لیے آپ نے سیڈنگ نہیں کرنی تین مہینے بہت گرم ہوتے ہیں سیڈ اک تو جائیں گے لیکن آگے جو پودے ہیں وہ سروائیب نہیں کر پائیں گے کوشش کریں جیسے جولائی ختم ہوگا آگست آجائے گا تو آپ سیڈنگ کرنا شروع کر دیں میں بھی اسی ٹائم ہی سیڈنگ کروں گا ستمبر میں میں کرتا ہوں ستمبر میں تھوڑی نہ تھندک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جیسے تھندک بڑھتی ہے تو میں دوسرے سردیوں والے بھی سیڈ لگا دوں گا اور ٹماٹروں کے دوبارہ سے سیڈ لگا دوں گا ابھی یہ پودے ایسے ہی رہیں گے اور ان کو میں اکھار دوں گا تو امید آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل پنجاب آگانی کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہاں پر میں آپ سے اجاز چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ